تو میں پہلے کی زندگی اور آپ کی زندگی بولتی ہوں میں یہ کھاؤ لیکن سبر کرو نمسکار آداب آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے خاص پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیل جتیاگی درشکو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حکیم صاحب نے ایک مہیم کی شروعات کی ہے جس کے تحت ہم الگ الگ سٹی میں جا رہی ہیں اپنے پیشنٹ سے ملاقات کر رہی ہیں لکھناو گئے ہم لوگ دبائی گئے دلی گئے ممبئی گئے اور آج میں جہاں پہ موجود ہوں وہ شہر ہے بینگلور اور بینگلور میں میں اپنے تمام پیشنٹ سے ملاقات کر رہی ہوں جان رہی ہوں ان کی صحت کا حال تو بینگلور میں آج میں جن کے گھر پہ موجود ہوں ان کا نام ہے بی بی سارا گرانی جی تو چلے مل کر ان کا سواگت کرتے ہیں جانتے ہیں ان کی صحت کا حال بہت بہت سواگت ہے مہم آپ کا استقبال ہے شکریہ آپ کا مہم سب سے پہلے تو آپ کی عمر جاننا چاہوں گی میری عمر 76 ہے ٹھیک ہے اور یہ جگہ کون سی ہے مہم بینگلور کی بینگلور میں یہ جگہ جو ہے نا الہنکہ روڑ کوگلو کراس ہے ٹھیک ہے آپ حکیم صاحب سے کیسے جوڑی میں ٹی وی سے جوڑی راہ نجات ایسے پروگرام دیکھتی تھی میں تو مجھے اچھا لگا اور گھرے لوں علاج ہے پورا تو اس سے مجھے اچھا لگا میں اس سے جوڑ گئی ٹھیک ہے آپ کو کیا تکلیف تھی مجھے ڈائیبیٹک تھی مجھے ڈائیبیٹک کے میں مجھے ڈائیبیٹک دوائی لیتی ہوں پھر بھی میں یہ تو اچھی چیز ہے نا بغیر آلوپیٹک دوائی کے تو یہ بھی میں شکری کی سب سے پہلے تو مجھے زیتون کا سرکا بتایا زیتون کا سرکا تو مجھے مجھے مہیں اس فکت ساودی میں تھی مجھے ملا نہیں وہاں پر تو میں ہفلی آکے وہاں سے آپ کے آپ کے دوائے کھانے سے منگا لی تو وہ شروع کی تو مجھے حرام لگنے لگا پھر سب سے پہلے اس کے بعد میں میں چورن کھانا چلو کی وہ وہ چھ چیزوں کا چورن نے دے کی وہ دھنیا، میتی، دیرہ سوپسوٹ وغیرہ اس سے بھی مجھے بہت حرام لگا ہر سال بیمار ہوتی تھی میں یہ کھانے کی وجہ سے مجھے اب اللہ کے فضل سے سب حرام ہے تین سال سے مجھے کچھ پروبلم نہیں وا شگر بھی میرا نارمل ہو رہا ہے بھی ساتھی میں میں وہ گون جامون بھی لے لی ہوں تو وہ لے رہی ہوں اور چلوزے کا گون مانگا کہ میری بہو کو دی ہوں امیریٹی کے لیے اچھا نمک زائتون لے رہی ہوں اس میں تو نو بیماریوں کا علاج ہے بول رہے ہیں تو وہ بھی میں شروع کی تو اس سے پہلے بھی کوئی ٹریٹمنٹ آپ نے لیا تھا یا سیدھا حکیم صاحب سے نہیں آب اس کے بعد میں حکیم صاحب میں کوئی اب تک کوئی بھی یہ نانی آئیری دیگ دوائی ابھی تک نہیں لی میں ہمارے حکیم صاحب کی ہی لی حکیم صاحب کی اور وہ بہت اچھی بھی لے گی مجھے کہ گھر میں سب کچھ ملتا ہے سائیڈ ایفٹ نہیں ہوتا کچھ بھی اس کا تو اپنے الوپیتھک دوائی کے ساتھ میں لے سکتی ہوں یہ بھی تو آپ کے ساتھ جو اور لوگ بھی جوڑے ہوئے ہیں میں کیا کہ میرے پروسی کو بھی دی یہ دوائیاں تو وہ بھی ان کا بھی تھائراد کم ہو گیا میرا تھائراد بھی کم ہو گیا اور میرا تھائراد بھی گولی بھی کم کر دی دوکٹر کیا آپ ناتی تھی آپ تھائران آر 75 مجی اچھا روز ایک لیتی تھی سبو میں دوکٹر صاحب کم کر دی اچھا کیا دوائی لیا حکیم صاحب کی وہ دھنیا دھنیا آملا میتھی اسی چورن میں میں ساتھ میں لیتی تھی اچھا اچھا بھی نارمل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ اور آلسی بھی لیتی ہوں میں آچھا آلسی بھی لیتی ہوں تو گھر میں ہی ساری چیزیں بنا لگی جیتنے موسکے باتاتے ہیں حکیم صاحب میرے بیٹے کی لیے بھی پیٹ خراب رہتا تھا تو اس کو بھی میں مانگوا کی دی اور بیل پتھر کا مربع وہ تو آپ کے ہیان نہیں ملا مجھے آپ نہیں بناتے بھولے ہو تو میں بمبائی میں دوسرے جگہ سے لے کے آرام ملاوس ہاں ان کو آرام ہے آرام ہے اور ایک من کے دوست ہیں وہ بھی دمام میں ہیں ان کو جھوڑوں کا درد بھوتتا ہو تو گونسیا مانگا کی دی میں ان کو کیسے ریزلٹ ملے ان کا ریزلٹ وہی ابھی آیا نہیں اچھا کب سے لے دو تین مہینے پہ انہوں لے کے تین مہینے کے بعد میں ہی دیکھنا نا ریزلٹ اس کا کرتے تو اس کے لئے ٹائم چاہیے یونانی آئی ریدی کی دوائیں تو جس کو صبر ہے اور یقین ہے وہی استعمال کرنا بہتر ہے بلکل بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے کیونکہ یہی بات ہم اپنے پروگرام کے ذریعے درشکو کو کہتے ہیں صبر کر سکتے ہیں تو یونانی اپنا سکتے ہیں بلکل تو مہم پہلے کی زندگی اور آپ کی زندگی میں کتنا بہت فرخ ہوا ہے مجھے بہت فرخ ہوا ہے میں اپنے آپ کو ہلکی پھلکی محسوس کر سکتی ہوں میں گھر میں پورا کام کر سکتی ہوں اسے اور کوئی پرابلم اللہ کے فضل سی مجھے کچھ بھی نہیں ہے سردی کھانسی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا مجھے الٹی بغیرہ ایسے ہر سال بیمار ہوتی تھی اب تین سال سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بہت آراموں میں یہ دوائیاں استعمال کریں سب کو بولتی ہوں یہ کھاؤ دیکھیں صبر کرو جتنا ہم اللہ میں یقین کرتے ہیں دوائیوں پر ڈاکٹروں پر بھی یقین کرنا چاہیے آپ حکیم صاحب سے جڑی تو یہ مند میں وشواس کیسے آیا کہ مجھے ان کی دوائی ایک بار اپنانی چاہیے اور یہ گھریلون اس کے اثردار ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا بے غرض ہے پرخلوس بولنے کا انداز یہ مجھے بہت پسند آیا اور بغیر کسی لالچ کے کوئی بات نہیں کرتے بلکل کل مقلوس انداز میں وہ بتاتے ہیں ایسی چیزیں لوگ تو ایسی چیزیں ہی ہیں وہ جو کچھ بھی بیسہ ہی نہیں لگتا اس کے اندر کچھ بھی اب ہم ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو بات کریں تو پانچ سو پر لیتا آئے ڈاکٹر بلکل اس سے بہتر ہے کہ یہ جب چل رہا ہے اور یہ اللہ کی رحمت بھی ہے حضور کی شفا بھی ہے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا خلوص بھی ہے اس کے اندر بلکل تو ساری چیزیں ہم کو یقین دلاتی ہیں اس لئے میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں سب کو بھی یہی چیزیں ہمارے اسلام میں بھی ہے حضور کی طبی نبی بولتے ہیں اس کو یہ سب ساری چیزیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کی دوائیوں میں ہے جی جی تو مہم حکیم صاحب سے کبھی آپ کی بات ہو پائی ہے یہ ایک ہی بار ہوئی تھی بڑی مشکل سے لگتا ہی نہیں آپ کے حکیم صاحب کا فون اس کی مجھے بہت شکایت ہے مہم اگر ہم بھی کال لگائیں گے تو ہمارے بھی نمبر نہیں لگ پتا بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کتنی دیر تک پروگرام کرتے ہیں وہ چار پانچ پروگرام کرتے ہیں تو کھو سکتا ہے اور کبھی کبھی دبائی در ادر جاتے ہیں بہتے ہیں تو چارے دو آپ کے دعو آپ لوگ ہیں آپ سے مہیں بول لیتی ہوں اور ایک وقت کرتے ہیں کہ میں یہ کوئی بہتر دوا بتاو اس سے تو بتا دیتے ہیں اور کس طرح استعمال کرنا بتا دے دیکھ آپ میرے لیے میں اچھی ہوں میں مہم آپ کی بات ضرور ان سے کرائیں گے لیکن آپ اپنے من کی کوئی بات اگر حکیم صاحب کو کہنا چاہتی ہوں اس انٹریو کے ذریعے کہہ سکتی ہیں جب ہم دلی جائیں گے آپ کا انٹریو لے کے تو حکیم صاحب ہی سب سے پہلے آپ کا یہ انٹریو دیکھیں گے شکریہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہنا سورج کچھ چھراغ دیکھانے کے برابر ہے وہ اور ان کا خلوص ان کی محنت جو بے غرص خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اسی طریقے سے وہ خلوص سے لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں میں یہی چاہتی ہوں بہت سارے لوگ پیسہ نہ برباد کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کے اگر یہ ڈاکٹر صاحب کی دوائیں اکتیمال کریں گے تو ان کو ہمیشہ کے لئے بیماریوں سے نجات بھی لے گی بلکل وہ پتا دیں گرم پانی پیو یہ سب پتا دیں میں پورا فالو کرتی ہوں گرم گرم پانی یہ پیتی ہوں میں ہمیشہ تو ساری چیزیں آپ لکھ لیتی ہیں ہاں میں ڈائری میں لکھ لیتی ہوں پورے نسخے ان کے لکھ کے دیکھتی رہتی ہوں جو بھی نسخہ مجھے برابر معلوم میرے بچوں کے لئے تو میں ان کو بول دیتی ہوں دیکھو یہ چیزیں لو زبان کی لڑکڑا ہاتھ بھی کچھ لوگوں کو توتلاپن وغیرہ سے راتا ہے اس کی بھی ایک دوائی بتائے وہ دیتی ہوں میں وہ دوائی آد ہے آپ کو یہ اس میں شہد میں کالی مرچی اور روز کا ایک خطرہ روز اسنس کا وہ پھلا دیتی ہو صبح میں ٹھیک ہے میم جو آپ کو دیکھ رہی ہیں لیڈیز یا پھر جو جنٹس بھی آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کی عمر سیونٹی پائی پلس ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے آپ کے چہرے کی رونک دیکھ کے آپ کو صحت مند دیکھ کے تو جو آپ کو بھی سن رہی ہیں مہلائیں آپ کی عمر کی بہت ساری بیماریوں سے پریشان ہیں دوائیاں خا خا کے پریشان ہو چکی ہیں کوئی ریزلٹ انہیں نہیں مل رہا ہے یونانی کی طرف ابھی تک نہیں آئی ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے میں تو کہوں گی کہ وہ یونانی کا ہی علاج زیادہ کریں کیونکہ اس میں ان کو گھرے لون نسکے ملتے ہیں جس سے کوئی خرچ نہیں ہوتا بس وہ محنت کر کے ذرا گھر میں بنا لیں گے تو ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے ذرا دیر ہوتا ہے اس کا اثر لیکن دیر آیا درست آیا بلکل تو اس سے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بولتے رہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں گرم پانی پیو واکنگ کرو یہ سب جو بولتے ہیں رہے ہیں اور سہت مند رہے ہیں جی تو آپ کے ساتھ گھر میں اور کون کون رہتا ہے میرے گھر میں یہاں پر میرے میرا بیٹا رہتا ہے اور بہو اور تین بچے رہتے ہیں میں حبلی میں رہتی ہوں تاج نگر انکل میں وہاں میں آتی جاتی رہتے ہیں میرے بیٹے کے پاس ٹھیک ہے تو بچے جب آپ کو دیکھتے ہیں بلکل سہت مند تو انکر کیا بہت پریشان پچھلے تین سال سے بہت پریشان تھے وہ سب وہ ڈیوٹی چھوڑ کے میری خدمت میں لگے رہتے تھے ابھی تین سال سے اللہ کے فضل سے اللہ کے مہربانی سے حضور کی شفاہ سے ہمارے حکیم صاحب کے خلوص نیت سے دوائی دیتے ہیں اس سے میں بہت اچھی ہوں اور میں سب کو کہوں گی کہ ان کی دوائیں استعمال کرو بہت بہت شکریہ مام آپ نے اپنے گھر ہمیں بلائیا اور آپ کی صحت کا حال جان کے بھی ہمیں بہت خوشی ہوئی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں میں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی شکریہ جو آپ میرے لیے یہاں تک تچریف لائے اور میرا حال چال پوچھا اس بہانے آپ کو دیکھنے کا بولنے کا اور لوگوں کو بتانے کا بھی موقع ملا کے دینانی دعائوں میں کتنی شفاہ ہے آپ اس کو ہم آپ سے ملے اور آپ کے ذریعے کتنے سارے لوگ اب یہ سمجھ پائیں گے کہ یونانی ٹریٹمنٹ کتنا بہتر ہے شکریہ تو درش کو دیکھیں آپ سبی نے سنا کہ آپ اپنا خیال خودی گھر بیٹے بیٹے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بشواس کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے گھر بیٹے بیٹے آپ خود کا خیال خودی رکھ سکتے ہیں گھریلو نسکوں کے ذریعے یونانی ٹریٹمنٹ کے ذریعے اگر آپ کو بھی ملا ہے حکیم صاحب کی کسی نسکے سے پائدہ کسی دوائی سے پائدہ تو آپ لوگ بھی اپنے گھر ہمیں انوائٹ کر سکتے ہیں تو آج کس خاص کارکرم ہے بس اتنا ہی اب مجھے بھی دیجئے اجازت نمسکار آدھا